بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب بجت اجلاس سال میں ایک دفعہ منقض ہوتا ہے میرے خیال میں یہاں پر جو عراقین اسمبلی ہے ان کو کل کر بولے کی اجازت دی جائے ہو سکتا ہے کہ کافی دیر بات کرنے کے بعد کسی بھی لمحے ان سے کوئی اچھی سی تجویز سامنے آ جائے تو میرے خیال میں اس پر پابندی لگانا مناسب نہیں پھر آپ کے پاس ویسے بھی رول 117 رول 118 کے تحت اختیار ہے کہ آپ بجت پر پیس کے دن بڑا بھی سکتے ہیں جناب سپیکر ممنون اور مشکور ہوں آپ کا بلوشستان کی جو معاشی کیفیت ہے وہ تاریخ بھی ہے اور اس کے کچھ روشن پہلو بھی ہیں یہ جو بجت پیش کیا گیا ہے اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ بجت بنتے کیوں ہیں بجت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کیا یہ سالانہ بس ایک ایکسرسائز ہے کہ سب مل بیٹھ کر ساری گورنمنٹ ساری بیروکرسی سارے آفیشلز آرڈر چاہیے سر آپ کے در آس میں جی آپ بات کریں تو یہ صرف آرڈرین آوس یہ دو سو ڈائی سو صفات پر مشتمل کتاب کو مرتب کرنے کا نام بجت نہیں ہوتا بجت دراصل کسی بھی صوبے میں جب بجت بنتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور ان مقاصد میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا معاشی معاشرتی اور سماجی شعبے میں جو بھی پسماندگی ہے زوال ہے اس کا خاتمہ یا محرومی ہے اس کا خاتمہ اور سماجی اور معاشی شعبے میں ترقی جو ہے کہ کچھ مواقع پیدا کرنا ہے اس کے علاوہ غربت کا خاتمہ روزگار کے مواقع تعلیم اور جدید تعلیم کی سہولتیں سنتی ترقی اور انفرائیسٹرکچر ذرات و پیداواری ذرائع میں اضافہ کرنا یہ جب بھی بجت بنتا ہے موجودہ جو بھی دنیا ہے تیز رفتار دنیا ہے ترقی آفتہ دنیا ہے اس میں بجت بناتے وقت ان تمام امور کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور پھر جتنے بھی پیسے کسی قوم کے پاس ہوتے ہیں کسی ملک کے پاس کسی صوبے کے پاس وہ اپنے ان ترجیات کو مدنظر رکھ کر بجت بناتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے ہاں انسٹیوشن ادارے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں دو طرح کی انسٹیوشنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن اور ایک ہوتا ہے انکلوسیو انسٹیوشن ایکسٹریکٹیو انسٹیوشن جام صاحب توجہ آپ کی چاہیے جو ایکسٹریکٹیو انسٹیوشنز ہوتے ہیں وہ استحالی ہوتے ہیں وہ کوئی جامعہ منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے وہ اجتماعی ترقی پر یقین نہیں رکھتے وہ دور رس پالسیوں پر یقین نہیں رکھتے جو بھی شوت ترم ان کو فوائد آسل ہو سکتے ہیں اس پہ وہ یقین رکھتے ہیں ایک چوٹی سی آپ کو مثال دے دوں جنوری دو ازار میں ارارے جو زمبابی کا کیپیچل ہے وہاں پر مقابی صاحب کی حکومت تھی دو ازار انیس سو سی سے لے کر دو ازار ستارہ تک وہاں پر صدر رہے تو دو ازار کے عرصے میں وہاں پر کوئی ایک لاتری کی سکیم بنی اس لاتری کی سکیم میں جتنے بھی زمبابی کمرشل بینک تھا زمبابی اس کو کہتے تھے اس میں جتنے بھی لوگ اکاؤنٹس ہولڈرز تھے ان کو کہا گیا کہ جی اگر آپ کے پانچ ازار وہ زمبابی جو ڈالرز ہے اس سے زیادہ اگر آپ کی رقم پڑی ہے تو ہم لاتری نکالیں گے ایک لکھ ڈالر آپ کا انعام نکلے گا تو اس میں کوئی ازاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اس کے ممبر تھے جس دن لاتری ہوئی وہ چواوا جو اس کا پریزیڈنٹ بینک کا اس نے جب لاتری نکالی اس وقت ٹی وی جو بھی ذرائط ہے اس کے سامنے دو ہزار میں کہ جی ہم اتنے امارے کلائنٹس ہیں ہم ابھی اس کا ریزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ لاتری ایک لکھ ڈالر کس کے نصیب میں قسمت میں آئی ہے تو جب اس نے لاتری نکالی تو اپنے آنکھیں ملتا رہ گیا بار بار دیکھتا رہ گیا اور جب اس نے پڑا کہتا ہے ایک لکھ ڈالر کی رقم جو ہے ایز ایکسلنسی رابرٹ مگابے کے نام نکلی ہے یعنی پورے زمبابوے میں پندرہ سے سولہ ازار افراد جو وہاں پر اس کے ممبر تھے اس میں سے رابرٹ مگابے جو وہاں کا صدر توسیح کا نام نکلا یہ اس کی وجود کیا تھی اس کی ایک وجہ تھی وہ یہ تھا کہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اکمران ہوں یہاں پر جو بھی فائدے کی چیز نکلے گی وہ اکمران کے نام نکلے گی اور یہ پی ایز ڈی پی رابرٹ مگابے کی وہ چواوا کی لاٹری کی طرح ہے یہ صرف اکمرانوں کے نام نکلی ہے غریب عوام کے نام اس پہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں اس کو ثابت کر کے آپ کو جناب والا بتاتا ہوں سب سے بڑی بدقسمتی صوبے کے ساتھ یہ ہے کہ تین صوبے امارے بائی صوبے جو ہے اس وقت انہوں نے اپنا بجٹ پیش کیا ہے کیپی کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس میں ہے یعنی انہوں نے کوئی اسی سے نوے عرب روپے ان کے پاس اضافی پڑے ہوئے ہیں وہ سرپلس بجٹ انہوں نے بنا لیا پنجاب کا بجٹ سرپلس میں سندھ کا بجٹ سرپلس میں لیکن بلوچستان کا چار سو انیس بلین کا جو بجٹ ہے وہ جناب والا ستر عرب روپے خسارے کا ہے گو کہ کاغذات میں یہ دکایا گیا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے جناب والا سنتالیس اشاریہ سات بلین خسارے کا ہے لیکن اگر آپ ان کاغذات کو اچھی طرح جانکر ان میں دیکھیں تو بلوچستان کا جو خسارہ ہے وہ ستر عرب روپے کا ہے اب یہ ستر عرب روپے کا خسارہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ان دوستوں کی غلطی کی وجہ سے جام صاحب تھوڑی ستوجہ ہو چاہیے آپ کی تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے مجلس اگر یہ ستر عرب روپے کا خسارہ اس کی ایک تاریخ ہے میرے دوست سلیم کوسوس صاحب نے کہا ہم بڑے اچھے دوست ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلی سوچ سے نکلنا چاہیے سوچ پچھلی نہیں ہوتی رویے عمل جو ہے وہ انسان کو جو ہے سوچنے پر مجبور کرتا ہے آگے پیچھے کا یہ سوچ تقریباً ستر سال پرانی ہے جو یہ دو سو پچاس صفات کی پی ایس ڈی پی میں ہے یہ ستر سال پرانی سوچ کا اکاز ہے ہم ایک سال سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس دکیانوسی پسماندہ آوٹڈیٹیڈ ڈیولپمنٹ اپروچ سے نکلیں بلوچستان جس کی معیشت کے روشن پہلو ہیں اس کے اوپر ایک کنسلٹیٹیو ڈائلاغ کریں بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈائلاغ کریں کہ بلوچستان کو اس طرح کے خسارے سے کیسے نکالا جائے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنبیوالا دس سال کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان کو سلولی آہستہ آہستہ اس دلدل میں کیسے دکیلا جا رہا ہے اور یہ دستہ جائے گا اس دلدل میں ستر ارب کے خسارے تک بلوچستان پہنچا کیسے ہے جنبیوالا دو ازار نو سے دو ازار دس میں بلوچستان میں اس وقت جو بلوچستان کا ٹوٹل ریسپس تھے جو میں پیسے ملتے تھے وہ کوئی سکسٹی فائف بلین تھی جو ہمارا ٹوٹل بجٹ تھا اس وقت کا آج سے آج سے صرف دس سال پہلے کی بات ہے نو سال پہلے کی بات ہے اس وقت بلوچستان کا جو بجٹ تھا وہ چورتر ارب روپے کا ہوتا تھا اور اس میں بھی آٹھ ارب روپے کا خسارہ تھا جنابی سپیکر صاحب دس سال پہلے صوبے کا خسارہ آٹھ ارب روپے تھا پھر دو ازار دس اور گیارہ میں بڑھ کر پھر یہ سات ارب کا ہو گیا چھ ارب کا ہو گیا سات ارب مزید بڑھ گئے پھر یہ آیہ دو ازار چودہ اور پندرہ میں ابھی اس نے گیر لگانا شروع کر دیا ہے اب یہ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ خسارہ کیا ہے یہ غریب بلوچستان کے عوام بیترین کو پتا ہونا چاہیے خسارے کا مطلب آپ کے اوپر کرزہ آپ کے اوپر بوجھ آپ کی ترقی کے اوپر قدغنے آپ کی تعلیم پر اوپر قدغنے آپ کے روزگار کے اوپر قدغنے آپ کی مہاشی رفتار کے اوپر قدغنے یعنی یہ قوم اس قوم کے پاؤں میں کرز کے بیڑی ہیں اسی لئے یہ آگے بڑھ نہیں سکتا یہ جو ڈیفیسٹ کا لفظ انگریزی میں اس کا مطلب قومی کرزہ یعنی بلوچستان میں ستر ارب روپے کا کرزہ ہے اور جنابے والا دوہزار چودہ پندرہ میں یہ کرزہ پندرہ ارب سے آج اکسٹھ ارب اور ستر ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی فلاسفی ہے یہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے میں ان دوستوں کو مورد الزام نہیں چاہ رہا لیکن ان کو ایک اس بات کا مورد الزام ضرور ٹھراؤں گا کہ انہوں نے پچھلی زنجیروں سے اپنے آپ کو خلاص کرنے کی کوشش نہیں کی ہماری رینماعی کے باوجود یہ ابھی تک اسی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں یہ ابھی تک چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو اسی رفتار سے لے جائے جائے تاکہ بلوچستان باقی صوبے تو آسمان پر پہنچ جائے اور بلوچستان کی عوام کھوئے کا پانی پینے پر مجبور ہو جائیں یہ اپروچ جو ان کی ہے میں اس اپروچ کی بزمت کرتا ہوں اور یہ اپروچ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنابی والا کیسے ہوا میں کل بھی دو پی ایس ڈی پیز آپ کو دکھا رہا تھا کل پر سوں جب کوئی بھی پی ایس ڈی پی بنتی ہے دنیا میں میں نے کہا کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے یعنی ترقی کا جامعہ منصوبہ بنتا ہے اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس تین چیزیں ڈالتے ہیں ایک کو کہتے ہیں انپوٹ ایک کو کہتے ہیں پھر آؤٹپوٹ اور پھر تیسرا اس کا ہے آؤٹکم یعنی آپ کتنا پیسہ اس میں ڈالیں گے اس سے آپ کیا عمارت بنائیں گے پھر اس عمارت سے کیا آپ اس عمارت میں کوئی بچے پڑائیں گے کارخانہ لگائیں گے بجلی پیدا کریں گے وہ آپ کا آؤٹکم ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے یعنی چار سو انیس عرب روپے بلوچستان میں اگر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں سے سو ایک سو آٹھ عرب روپے کا ہمارا ڈیولپمنٹ ہے ایک سو آٹھ عرب روپے میں بلوچستان میں ہم آسل کیا کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں جو کرونک ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے بلوچستان کی جو پس باندگی ہے بڑی تکریف دے جنابی والا اس کا ایک چوٹا سا میں آپ کو مثال دے دوں جب تک بلوچستان کی ایکانومی اس کی سوسائٹی اس کے مساحل اس کی پس باندگی اس کی پجمردگی اس کو جب تک آپ نے پراپرلی ڈیولپمنٹ پولیٹیکل اور ایکنومک سینس میں انیلیسز اس کی نہیں کی ہے آپ بلوچستان کو اٹھا نہیں سکتے ہم ایم پی اے جو ہے اس وقت ممبر پارلیمنٹ جو ہے ہمیں اس سسٹم میں بلوچستان کی اس اوٹ ڈیٹڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سسٹم نے ہمیں جنابے والا کیا بنا دیا ہے صبح جب ہم مٹتے ہیں ہمارا کام جو ہے ایسے سمجھے پلمبر کا ہے ہمیں دس فون آتے ہیں کہ ہماری گر کے سامنے نالی بند ہے آپ نالی کلوا دیں ہمارا کام لینڈ مین کا ہے کہ ہماری بجلی بند ہو گئی ٹرانس فارمر خراب ہو گیا آپ ہمارا ٹرانس فارمر ٹھیک کریں ہمیں تیسرا کال آتا ہے کہ ہم ہسپیٹل پہنچے ہیں وہاں پر دوائیات اور ڈاکٹر دونوں موجود ہیں ایک فون کریں کہ ڈاکٹر آ جائے ہم ایم پی ایز جو یہ لوگ ہمیں ووٹ دیکھے بیچتے ہیں اکمرانی کا یہ شرف جو بخشتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم پلمبر بننے کی بجائے کوارڈینیشن کا کام کرنے کی بجائے ہم ان کو اس غربت سے نکال کر دوسرے ترقی آفتہ شاد و آباد قوموں کے برابر لے آئیں ان کے سر پر جو درستار ہے پگڑی ہے ان کے سر پر جو دپٹھا ہے ہماری ماں و بینوں کا اس میں شرف اور اس میں شرف شاہستگی لے آئیں لیکن زہور صاحب تھوڑا سا خاموش زیاد صاحب جناب والا جناب والا اب میں آپ کو بتاؤں انیس سو ستر میں یہ جب بلوچستان صوبہ بنا اس وقت جو ہماری ہمارا پر کیپیٹا انکم جو تھا یعنی ہماری جو ہے ہماری جو آمدن تھی لوگوں کی یا ہمارے صوبے کا جو ڈیولپمنٹ گروت تھا وہ جناب والا دو فیصد تھا اور انیس سو اسی میں یہ جا کے دو اشاریہ دو فیصد ہو گیا انیس سو نوے میں بلوچستان کا ایک دفعہ پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ گروت تھا اور رک گئی جناب والا ون پوائنٹ سکس پہ آگئی اور آج دو ازار انیس اور بیس میں جہاں بلوچستان میں چار سو بیس ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں ہماری جو جی ڈی پی ہے یا ہماری پروانشنل جو گروت ہے وہ جناب والا زیرو ہے پورے جناب زیاد صاحب اس کو توڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو یہ جو بلوچستان کے عوام کے آپ جو غربت دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے یہ سائنس ہے یہ ایکانومی کا کہ یہ بلوچستان کے اندر جو ترقی کی شرعہ ہے جو نمو ہے جو ڈیولپپنٹ ریٹ ہے وہ سیز ہے وہ جمود کا شکار ہے اور جب یہ ترقی رک جاتی ہے اس دفعہ آپ ستر ارب روپے کے خسارے کا ہیں اگلے بجٹ میں آپ نوے ارب روپے کے خسارے کا شکار ہوں گے اگلے بجٹ میں آپ ایک سو بیس ارب روپے کا خسارے کا شکار ہوں گے اور آپ کے باؤں میں یہ کرز کے جو زنجیریں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی جنابے والا ہم کیا توقع کر رہے تھے یہاں پر ہم یہ جگڑا نہیں ہے کس کے ایریا کو کتنا ملا کس کے ہلکے کو کتنا ملا میں ہمیشہ جب بات کرتا تھا کہ بلوچستان میں اگر خران کو آپ کشمیر بنا دیں خران کو سدلین بنا دیں خران کو آپ پیرس بنا دیں لیکن اگر نوشکی اور چاغی میں اور واشک میں لوگ اگر بوک سے مر رہے ہیں خران ترقی کر ہی نہیں سکتا یہ تصوری ناممکن ہے اور یہ تصور یہ تصوری اس حکومتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلوچس میں اربوں روپے جو ہیں پینک کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی خوشحالی اور خوشبختی لانا چاہتے ہیں جنابے سپیکر دو سو پچپن سفات کی پی ایس ڈی پی ہے یہ پڑھی ہوئی ہے میں اپنے اوفیشلز کو سیول سیکٹریٹ میں بیتے ہوئے بیروکریٹس کو منسٹری آف فنانس پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے سارے بیروکریٹس آفیشل کا مشکور ہوں انہوں نے محنت کی اس میں لیکن اس کے اندر جو ویجن ہے وہ حکومت کا ہے جو آپ کے اوفیشلز اور بیروکریٹس ہوتے ہیں ان کا کام جنابے والا چیزوں کو جو حکومت چاہتی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں میں کسی اوفیشل کو بیروکریٹس کو بیروکریٹس میں بہت کیپیبل لوگ ہیں آپ سارا سارا دن بٹھائیں وہ آپ کے لئے کام کریں گے لیکن آپ ان سے کام کس طرح کا لینا چاہتے ہیں آپ ان سے بیروکریٹس کی خوشحالی اور خوشبختی کا پروگرام لانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے الکوں میں سیاست کر کے اپنے اپوزیشن والوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کے لئے دو چار ارب اور دو چار کروڑ زیادہ رکھے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں اگر اپروچ یہ پلوچستان زندگی پر آگے نہیں بڑھ سکتا تو جناب سپیکر اس میں پلوچستان میں ہم جو سمجھتے تھے چار بڑے کمپوننٹس ہونے چاہیے تھے اس پی ایس ڈی پی میں اس میں اس وقت آپ جائیں ستائیس ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے اتنا چوٹا پریفیس پریفیس آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیش لفظ پیش لفظ ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کسی سے ناراض ہیں آپ کے چہرے پہ ماتے پہ پیشانی پہ کوئی بل آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ مجھ سے خفائے اگر آپ تھوڑے سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے خوش ہے تو انسان کہیے جو اس کتاب کی پیشانی ہے یہ پہلا پریفیس ہے جو آدھے صفحے پر بھی مجتمع نہیں ہے جس میں بلوچستان کی کوئی کوئی سوشل کوئی اکنومکل کوئی فیچرسٹک انیلیسز اس میں نہیں ہے یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ جو چار سو بیس حرب روپے ہیں اس میں سے ایک سو آٹھ حرب روپے ہیں یہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہمارا اوبجیکٹیو کیا ہے ہم کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے کس سیکٹر کو کن کن مدات میں کیوں اتنے پیسے دی ہیں اور ہم ایک سال کے اندر کون سے اوبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ پریفیس میں ایکسیکٹیو سمبری میں دو سے چار سفے تک چھ سفے تک دس سفے تک ہونا چاہیے میں رات کو یوکے کا بجٹ پڑھ رہا تھا تین صفات پر مشتمل فگرز ہیں اس کے باقی جنابے والا اٹھ سٹھ صفات پر مشتمل صرف انیلیسز ہیں کہ ایلتھ کے شعبے ہمارے یہ چیلنجز ہیں واتر سینیٹیشن میں یہ چیلنجز ہیں انوارمنٹ میں یہ چیلنجز ہیں دوسرے امور میں یہ چیلنجز ہیں اور ہم نے انہیں علاقوں کیلئے اتنے پیسے مختص کی ہیں لیکن اس کو دیکھیں جنابے والا یہ بچوں کا پاڑا لگتا ہے اس میں کوئی ایک جگہ بتائے پڑھنے کے لیے ماں صفحہ صفر ایک دو چار چھ آٹھ دس بارہ سولہ اس قصے کہانی کے علاوہ اس میں آپ کو بلوچستان یہ بلوچستان کے ایک سال کی جنابے والا بلوچستان کی عوام کی قسمت کا مینیول ہے یہ ویجن ہونا چاہیے تھا یہ جو ایک سال کا آپ نے پیسڈی پی بنائے میری سڑکیں میرا نالی میرے قبرستان کی چاردیواری یہ پیسڈی پی نہیں ہوتی ہے جنابے والا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بلان جو ہے یہ اسکول کی چاردیواریوں کی عمارت یہ سوشل سیکٹر کے بلانیں ان کو ڈالنا چاہیے ان کو کریں گے بلوچستان کے لوگوں کو ارچی زمیں دینی چاہیے تھی لیکن بلوچستان کو کہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں آنے والے پانچ دس سالوں کے بعد یہ ویجن اس پوری ڈاکومنٹ میں ایک جگہ پر بھی نظر نہیں آتا یہ بلوچستان کو غلامی غربت اور بوک کے دلدل میں مزید دس آنے والا ڈاکومنٹ ہے یہ میں بات ہی نہیں کروں گا کہ کس کے حلقے کو کتنا ملا میں جنابے والا ایک آخری بس تھوڑا مختصر کر رہے ہیں کافی کافی لمبی بسر کر رہا ہوں میں ظہور بلے دی صاحب کی سپیچ میں دو تین چیزیں ہیں ان کی حقائق عوام کو پتا ہونا چاہیے میرے بائی ہیں جب ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کی تین چار پانچ فلیکشپ پروجیکٹس ہیں فلیکشپ پروجیکٹس یعنی جو یہ شائکار پروجیکٹس جو ہیں اس پی ایس ڈی پی میں ان کی تقریر میں بھی کیا گیا تھا وہ یہ ہے جوبز کریشن آنے والی پی ایس ڈی پی میں پانچ ازار چار سو پینٹالیس ملازمتیں ان کو جنابے والا پر ظلے میں اگر تقسیم کریں تو یہ ایک سو بیس ملازمتوں سے زیادہ نہیں ہوں گے پانچ ازار چار سو پینٹالیس ملازمتیں ابھی خیبر پختونخواہ کر رکبہ ایک لاکھ اسکوائر کلومیچر ہے ایک اور حقیقت جو آپ کو بتاؤں جو بڑی تکلیفتے ہیں یعنی اگر ہمارے بجٹ کا توازن اور میں یہی لیے ان کو کہتا تھا جام صاحب کو اس وقت ہم نے کہا چھلیں بار بار میں کہہ رہا تھا ایک کمیشن بنائیں جام جمالی صاحب نے اس کی بات بار بار کی ایک کمیشن بنائیں جا کے اس لمباد کو سمجھائیں کہ ہماری ترقی پاکستان کے اس ڈیولپمنٹ اس کانسٹیوشنل اس فریمورک میں جیسے آپ لے جا رہے ہیں آپ ہمیں پسماندگی کی طرف لے جا رہے ہیں اگر آپ ہمیں فیڈرٹنگ یوریٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنا اپروچ چینج کرنا پڑے گا یعنی آپ کو چھوٹی سی حقیقت بتاؤں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور زہور صاحب کو کل فنانس منسٹر ہیں جو پنجاب کا ٹو پوائنٹ ٹری ٹریلین کا بجٹ ہے یعنی پر اسکوائر کلومیٹر پنجاب میں کتنا خرچ ہوتا ہے ستارہ لاکھ روپے سندھ کا جو ہے ون پوائنٹ ٹریلین کا جو بجٹ ہے پر اسکوائر کلومیٹر سندھ میں کتنا خرچ ہوتا ہے اکیس لاکھ روپے کے پی کے یعنی خیبر پختنخواہ جو امارا بادر صوبہ ہے اس کا رقبہ ہے ایک لاکھ کلومیٹر کے قریب اس کا پانچ سو تینتیس بلین کے قریب پروجیکٹ ہے وہاں پر جنابے والا ایک کروڑ روپے کے قریب پر اسکوائر کلومیٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینٹیچرز اور یہ بدخسمت صوبہ جس کے ہم سفید پوچھ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے فخر سے بلوچستان بلوچستان سونا چاندی تھامبا اس کا جنابے والا چار سو انیس بلین کو اگر آپ تقسیم کریں پر اسکوائر کلومیٹر صرف تین لاکھ روپے پر اسکوائر کلومیٹر بلوچستان میں خرچ ہوتے ہیں ایک کروڑ سے تین لاکھوں کمپیر کریں یہ صوبہ تین سو سال تک خدا کی قسم آگے نہیں جا سکتا اور اگر اپروچ یہ رہی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا دیا ہے میرے دوست سلیم کو صاحب نے کہا ہے کہ بڑا موڈرن اپروچ ہے بلوچستان ترقی کر گیا اپروچ سلیم جان خدا رسول کو مانے یہ یہ قوم یہ ہم سے پوچھے گی کہ یہ کیسا موڈرن اپروچ ہے تین سو سال بعد بھی یہ بھی شکر ہے کہ تاریخ باپ والے نہیں لکھیں گے اگر باپ والوں نے تاریخ لکھی اچھا میں جناب سپیکر میں ایک اور فلیکشپ ایک اور فلیکشپ پروجیکٹ ہے ان کا گرین ٹریکٹر سکیم اب ذرا سوچئے جام صاحب میرے بھائی ہیں اگر کوئی جب یہ کلکولیشن اس وقت اگر کرتے ہیں چیسی ایک یہ ہے ان کا جناب والا کہ جی ہم گرین ٹریکٹر سکیم متعارف کریں گے اس کے لئے دو سو پچاس میلین رکھیں یعنی پچیس کروڑ بلوستان کے تینتیس ازلہ ہیں تو اچھا ٹریکٹر میں رات کو پوچھ رہا تھا کسی سے اس نے کہا کہ یار وہ جو بڑے بڑے اچھے والے ٹریکٹر ہیں وہ بیس لاکھ پہ ہیں جو ایوریج ہے بارہ لاکھ تک تمام ساتھ سامان کے ساتھ وہ بارہ لاکھ روپے تک مل جاتا ہے تو آپ دو سو پچاس میلین کو پچیس کروڑ کو بارہ لاکھ کے ساتھ تقسیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دو سو آٹھ ٹریکٹر اس سال میں آئیں گے اور اس کو تینتیس ازلہ کے ساتھ تقسیم کریں تو ارزلے میں چھے ٹریکٹر وہ آجی ہوا بہت خوب بہت خوب سائیں یہ 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 فلیکشپ پروجیکٹ ہیں اس حکومت کے ایک اور فلیکشپ پروجیکٹ ایک اور فلیکشپ پروجیکٹ میں آتا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں یا رہا ہے سردار کبھی کبھی مجھے بھی احساس ہوتا ہے زیادتی ہی کر رہا ہوں آپ لوگ ساتھ ایمانداری سے اتنی پوست مات ہم نہیں کرنی چاہیے دی مجھے لیکن دیکھیں دیکھیں سردار صاحب سناب علوج صاحب بس میرے خیال سے میں سردار صاحب سپیکر صاحب میں ان کو میں ان کو میں ان کو اس کے بعد اس کے بعد میں ان کو ایک چوٹی سی اور ان سے گزارش کروں آپ نے ایک سال تک ہماری باتیں ہوا میں اڑا دی آپ نے ایک سال کے بعد ایک ایسی پی ایس ڈی پی لے آئے اب میں آپ کو ایک بات تو یاد ہوگی کہ میں کیوں کہتا تھا کاپی پیسٹ وہ یہ نہیں کہ میں ظہور صاحب کو کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کو اس آپ کتاب نہیں آتا ہے کاپی پیسٹ سے مراد یہ ہے یہ ٹیمپلیٹ جو ہے یہ تقریباً گزشتہ پینتیس سال سے چل رہا ہے ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک آئی ایم ایف جو بھی انہوں نے ایکسپرٹ سائر کی انہوں نے بلوستان کے حوالے سے ریبورٹس لکی انہوں نے کہا جناب والا یہ سارے جو ہیں بلوستان کی سٹیٹیجی پبلک فینانس منیجمنٹ کی سٹیٹیجی آؤٹڈیٹڈ ہے اس سے بلوستان ترقی نہیں کر پائے گا ان کی پروگرامنگ اچھی نہیں ہے ان کی پلاننگ اچھی نہیں ہے ان کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا سسٹم سچا نہیں ہے ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے ان کے پاس گروت سٹیٹیجی نہیں ہے بلوستان کے حوالے سے یہ نہیں کس حکومت کی سابقہ حکومت کی بھی کہہ رہے تھے تو یہ جب حکومت آئی میں سمجھا ہے اس میں شاید پڑے لکے میرے سینئر سیزن لوگ ہیں یہ بلوستان کا رونا دونا دس سال کی جنگ و جدل کے بعد ان کو شاید احساس ہو گیا ہوگا کہ جو خامی ہے بلوستان کی مائیسی و محرومی کی کسی نے اگر ڈنڈا بندوق لاتیات میں اٹھایا ہے خامی یہاں سے شروع ہوتی ہے کسی کو ماں باپ پچپن سے وہ اپنی قود میں تہشتگت بننے کی ٹریننگ نہیں دیتے آپ جب بوک افلاس پیاس خربت اور بیروزگاری اپنے غلط منصوبوں کی وجہ سے صوبے کو دیتے ہیں تو پھر آدھے صوبے کو آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں اور بوک اور پیاس میں جو ہے اتھجاج کریں یہ غلط ایک پتہ ملی ہے شکریہ سانا بولو صاحب میں آخر میں جو تجویز دینا چاہ رہا تھا ہمارے پاس آئینی قدغن نہیں کہ ہم کل یہ بجٹ پاس کریں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پلوشستان کے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس کو بٹھائیں پولٹیکل ایکسپرٹس کو بٹھائیں سوشل ایکسپرٹس کو بٹھائیں مذہبی ایکسپرٹس کو بٹھائیں نوجوانوں کو بلائیں خواتین کو بلائیں ہاں اور جون اور جولائی کے مہینے میں ہم دوبارہ کنسلٹیٹیو پروسس کے تحت جاتے ہیں کہ پلوشستان کی پراریٹیز کیا ہونی چاہیے پلوشستان کی ترجیہات کیا ہونی چاہیے ٹیکنالوجی ایڈوکیشن پروڈکشن سیکٹر میں انویسپنٹ پلو ایک منٹ سردار آپ کو نہیں بلائیں گے اس میں آپ پریشان ہوں اور دوسری 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 بات دوسری بات جنابے والا اس کو جب تک اس پی ایس ڈی پی کو آپ موڈر طریقے سے اس میں انپوٹ آؤٹپوٹ اور آؤٹکم بیسز ایک ڈسکشن آنیلیسز نہیں کرتے ہیں مجھے یہی لگے گا کہ چھ سات مہینے کے بعد ہم بیٹیں گے آپ آم اور آپ پر دستو گریبان ہوں گے اس کے پیسے ریلیز ہوئے اس کے پیسے ریلیز نہیں ہوئے اس کی نالیاں بن گئیں اس کی نالیاں نہیں بنیں آخر میں جنابے والا یہ اب میرے میرے ہلکے کے لوگوں کبھی کچھ ہکے تھوڑا سا ایک دو چیزیں خاران کے مطلب میرے خیال سے بادشاہ میں سر آخری پر ان سب کے لیے کجور خاران سے پیچ دوں گا یہ پھر دو بات ہیں خاران کی سن سر دیکھیں خاران رخشان ڈیویزن جو ہے یہاں پہ جتنے بھی میمبران کو زیادہ فنڈ ملیں وہ بھی میں لسٹ لے آنگا اور جتنے بھی میمبرانیں جو ہے زیادہ حسنیاں لے گئے وہ بھی میں لے آنگا انشاءاللہ وہ دور کی پاتی پھر بھی دے ہوگے ساپنے دفعی سے ہوگا آپ پھر اپنی دیولپنٹ آس nom یہ باندر باندھ والی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے زہر صاحب you are an educated man come up with your development strategy let's explain us what do we have for Belochistan what do we have for imposed people what do we have for unplugged people یہ باندر باندھ والی لسٹ اپنے پاس رکھیں میڈم 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 چیئر پسند 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 ان کو بتائیں میڈم ان کو بتائیں میڈم چیئر پسند خران خران ریسنٹ لیے 2018 میں دیویجنل ایڈ پاسر کر رہا ہے بس سنہ بلو جب کا زیادہ ٹائم ہوا ہے بس سنہ بلو جب ابھی بھی آپ بیٹھیں دو منٹ تو دیں دو منٹ خران دویجنل ایڈ کورٹر بنائے راسکو راسکو کے پاڑیوں نے پاکستان کو اسٹریٹیجک ڈیپ دی ہے آپ بلو خران دویجنل ایڈ کورٹر 2018 میں بنا اس کے ڈپٹی کمیشنر کا گھر نہیں ہے اس کے کمیشنر کا آفس نہیں ہے میری بات سنیں نہیں ہے اس پی ایس ڈی پی میں یہ نہیں کہتا کہ میں دیکھیں گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے جو ایفیشنٹ لی ایفیشنٹ ایفیشنٹ جو مشینری ہوتی ہے وہ اس وقت کام کر سکتی ہے جب اس کو جو پراپر انفریسٹرکچر ہے وہ ساری سہولتیں دی جائیں تو میں پچکولرلی گورنمنٹ کو ہی کہوں گا نہ صرف خران بلکہ خران میں جتنے بھی اور مسائل ہیں میں نے ان کو تجویز دی تھی کہ ار ڈسٹک میں بی ٹیک ار یونین کونسل کی سطح پر لائبریری ہم نے اس کے پہلے کراداز منظور کی تھی کہ جو بھی بازور ہیں اس کے لیے اس کے لیے کوئی پراپر میکنزم اور میں میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ پورے بلوستان کو عوام کو بلائیں اس پہ ایک ڈیبیٹ اور ڈسکیشن شروع کرویں تا کہ یہ جو فالٹی یہ خامیوں سے برپور پی ایس ڈی پی اور یہ بجٹ بلوستان کا اس سے لوگوں کی جان چڑھا کے ایک خوبصورت اور چاہستہ بجٹ دے سکیں شکریہ